دوستو ہماری دیفنس منسٹر راجنات سنگھ آٹھ جون سے ویتنام کے تین دن کے دورے پر ہیں وہاں انہوں نے اپنے ایکویلنٹ جنرل فارم وان گیان کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کے دوران چائنا کو جھٹکا دیتے ہوئے بھارت نے ویتنام کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر سائن کر لیا ہے جس کے تحت دونوں دیشوں کی آرمیز ایک دوسرے کے ملیٹری بیسز کا استعمال کر سکیں گی دونوں دیشوں کی آرمیز ان دیفنس بیسز کا استعمال مرمت اور فیول بھرنے کے لیے کر سکیں گی حالانکہ اس کے لیے ان کو پہلے بھارت سرکار سے پرمیشن لینی پڑے گی دوستو اس سے پہلے امریکہ فرانس اور رشیہ کے بعد بھارت نے ویتنام کے ساتھ یہ لوجسٹک ڈیل سائن کری ہے سال 2030 تک دیفنس ریلیشنز کے دائرے کو اور مجبوط بنانے کے لیے بھارت اور ویتنام کے دورہ اس پیکٹ پر سائن کیا گیا ہے راجنات سنگھ اور جنرل گیانگ نے بھارت کی اور سے ویتنام کو دیفنس سیکٹر کے لیے پچاس کروڑ ڈالر کی لون فیسلیٹی یعنی LOC کو جلد ہی فائنل کٹ دینے پر بھی ایگری کیا ہے دیفنس منسٹری نے ایک بیان میں بتایا کہ LOC کے جریعے پروجیکٹس کے ایمپلیمنٹیشن سے ویتنام کی دیفنس کیپیبلٹیز میں کافی اضافہ ہوگا اسے پی ایم نریندر موڈی کے میک ان انڈیا اور میک فور دا ورڈ کے اپروچ کو بھی آگے بڑھنے میں مدد ملے گی راجنات سنگھ نے ویتنامی آم فورسز کی کیپیبلٹیز میں صدھار کرنے کے لیے ایئر فورس آفیسر ٹریننگ سکول میں بھاشا اور آئی ٹی لیبرویٹری ستھاپیت کرنے کے لیے دو سیمیلیٹر اور فنڈس دینے کی گھوشنہ کی ہے ساؤتھ چائنہ سی میں چائنہ کے بڑھتے ایگریشن کے بیچ دونوں دیشوں کے بیچ سٹیٹیجک ریلیشنشپ میں اس پروگریس کو کافی اہم مانا جا رہا ہے ویتنام ایشن اسوسیشن آف ساؤتھ ایشن نیشنز کا ایک ایمپورٹنٹ کنٹری ہے اس کا ساؤتھ چائنہ سی میں چائنہ کے ساتھ تیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے بھارت ساؤتھ چائنہ سی میں ویتنامی وارٹر ایڈیا میں تیل نکالنے سے ریلیٹڈ پروجیکٹ چلا رہا ہے کیونکہ دیکھو چائنہ کے ساتھ ہم بھی ریلیشنز بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کی طرح ہم بھی چائنہ کی جی حضوری کریں ان کا کہنا مانیں تو ہمارے اور چائنہ کے ریلیشنز بھی کافی بہتر ہو سکتے ہیں لیکن بھارت ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے ہم اپنے فیصلے خود لیتے ہیں اور آجادی کا ہمیشہ پرائس پے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ویسا ہی ویتنام کے ساتھ بھی ہے ان کا چائنہ کے ساتھ تیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے اور یہ بھی اپنی انڈیپینڈنس کو شان سے جیتے ہیں ایسے میں بھارت اور ویتنام کے بیچ ریلیشنز اور مجبوط ہونے دونوں دیشوں کے ہیتوں میں ہیں ڈیفنس منسٹری نے بھارت کی ایکٹ ایسٹ پولیسی اور انڈو پیسیفک ریجن میں ویتنام کو بھارت کا کی پارٹنر بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں دیش رچ ہسٹری اور سیویلائزیشنل اور سانسکریتک سنبندھوں کو شیئر کرتے ہیں جو کی دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں سال دو جار سولہ میں پیم نریندر موڈی کے ویتنام دورے کے بعد دونوں دیشوں کے ریلیشنشپ آورال سٹریٹیجی پارٹنرشپ کے لیول پر پہنچ گئے ہیں اپنے دورے کے دوران راجنات سنگھ نے میٹنگ سے پہلے ویتنام کے فاؤنڈر چیم ان کی سمادھی کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ ہی بہت سے مہان لیڈرز کو شردھانجلی دی دوستو دونوں دیشوں کے بیچ سائن ہوا یہ پیکٹ کافی معنی رکھتا ہے کل کو کسی بھی وار کی ستھیتی میں انڈیا کو اس ریجن میں کافی مدد مل سکتی ہے اگر جانکاری پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور بنے رہے ہمارے ساتھ اسی طرح اس چینل کو سبسکرائب کر کے تھانکس فور ووچنگ سیو ان دنیکسٹ ون